سب سے پہلے تو میں ہم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے میری انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو خان صاحب کو جو زخم آئے ہیں وہ زخم کس نویت کے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی سٹیپ کنڈیشن سٹیبل ہے اور ایسے ہی رہیں گے کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے اس کے ظاہر ہے گولیاں لگی ہیں اس کے پیلٹس لگے میں بہت سارے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ دو ہیں یا تین ہیں لیکن ان کی ٹانگ کے نیچے والے حصے بھی لگی ہے خڑی پہ بچک ہوا ہے اور اوپر رانڈ کے اندر بھی ان کو یہ گولی لگی ہے لیکن الحمدللہ ڈاکٹر نے کو دیکھ لیا ہے سیٹی سکینٹ ہو گیا ہے اور اور کے اندر اس وقت ہیں وہ الحمدللہ سٹیبل ہے میرے خیال میں اب کسی بھی شخص کو یہ اگر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں اس میں کسی کو شک نہیں رہا جانا چاہیے میری دو دن پہلے ان سے بات ہوئی بہت زیادہ یہ آ رہی تھی خبریں کہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا جی آ رہی ہے خبر تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم جی جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کے اندر تو اسد ہمیں بس اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کو پر چھوڑنا چاہیے وہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا اور مجھے یقین ہے یہ میں دل سے میں ہمیشہ سے مانتا ہوں اللہ تعالی کا سوایہ ہے عمران خان کے اوپر انشاءاللہ اس نے بھی بہت بڑے بڑے کام کرانے اس ملک کے لیے عمران خان سے انشاءاللہ وہ حفاظت رہیں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور حمیان اسلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہات پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر مرہ ملکین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانہ سنولا ہے اور وہ میجر جنرل فیسل یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عودے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عودے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے ظاہر تمام پارٹی کے ورکرز اور چوہ لوگ بھی ہیں وہ اتظار کریں گے جس دن بھی یا جس وقت بھی خان صاحب یہ قول دیتے ہیں اس اعتجاج کی تو پھر ملک بھر میں اعتجاج شروع ہو جائے گا اگر جو خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا میسے صاحب آپ ایکٹر پر دیکھیں آج جو ظالمانہ بزدلانہ جو آج اٹیک کیا گیا قاتلانہ حملہ کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب پر اور ان کے ساتھیوں پر جس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی خان صاحب نے تھوڑی دیکھ پہلے جو کہا ہے ہم ان تینوں افراد کے اوپر ایف آئی آر ریجسٹر کروانے جا رہے ہیں اور مطلقہ آئی جی کو ایف آئی آر کے لیے ہم اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان تینوں افراد کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ریجسٹر ہوگی اور وزیراعال پنجاب نے کہا ہے کہ ہم جی ایٹی بنائیں گے اور اس کے آوازے سے جو بھی ہے انویسٹیگیشن وہ ساری ہوئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلانہ جو حرکت کی گئی ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو کال دیں گے اس کے مطابق پھر ان کے جو ورکرز ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق چیزیں ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے میری انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو خان صاحب کو جو زخم آئے ہیں وہ زخم کس نویت کے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی سٹیپ کنڈیشن سٹیبل ہے اور ایسے ہی رہیں گے کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے اس کے ظاہر ہے گولیاں لگی ہیں اس کے پیلٹس لگے میں بہت سارے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ دو ہیں یا تین ہیں لیکن ان کی ٹان کے نیچے والے حصے بھی لگی ہے خڈی پہ بچک ہوا ہے اور اوپر ران کے اندر بھی ان کو یہ گولی لگی ہے لیکن الحمدللہ داکٹرز نے کو دیکھ لیا ہے سیٹی سکینٹ ہو گیا ہے اور اور کے اندر اس وقت ہیں وہ الحمدللہ سٹیبل ہے میرے خیال میں اب کسی بھی شخص کو یہ اگر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ عمران خان جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں اس میں کسی کو شک نہیں رہ جانا چاہیے میری دو دن پہلے ان سے بات ہوئی بہت زیادہ یہ آ رہی تھی خبریں کہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا جی آ رہی ہے خبر تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم جی جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کے اندر تو اسند ہمیں بس اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کو پر چھوڑنا چاہیے وہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا اور مجھے یقین ہے یہ میں دل سے میں ہمیشہ سے مانتا ہوں اللہ تعالی کا سایہ ہے عمران خان کے اوپر انشاءاللہ تعالی اس نے بھی بہت بڑے بڑے کام کرانے اس ملک کے لیے عمران خان سے انشاءاللہ تعالی وہ حفاظت رہیں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور میان اسلام اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہات پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفرمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتا نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر مرہ ملکین ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانہ سنولہ ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفرمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عوضے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عوضے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر اعتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے ظاہر تمام پارٹی کے برکرز اور جو لوگ بھی ہیں وہ اتظار کریں گے جس دن بھی یا جس وقت بھی خان صاحب یہ قول دیتے ہیں اس اعتجاج کی تو پھر ملک بھر میں ایک اعتجاج شروع ہو جائے گا اگر جو خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا میں آسم آپ ایٹ کرتے ہیں دیکھیں آج جو ظالمانہ بزدلانہ ویشیانہ جو آج اٹیک کیا گیا قاتلانہ حملہ کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب پر اور ان کے ساتھیوں پر جس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی خان صاحب نے تھوڑی دیکھ پہلے جو کہا ہے ہم ان تینوں افراد کے اوپر ایف آئی آر ریجسٹر کروانے جا رہے ہیں اور مطلقہ آئی جی کو ایف آئی آر کے لیے ہم اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان تینوں افراد کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ریجسٹر ہوگی اور وزیراعالہ پنجاب نے کہا ہے کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے اور اس کے آوازے سے جو بھی ہے انویسٹیگیشن وہ ساری ہوئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلانہ جو حرکت کی گئی ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ خانست جو کال دیں گے اس کے مطابق پھر ان کے جو ورکرز ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق چیزیں ہم کریں گے